اسلام علیکم پاکنٹس اوکار میں ٹھنڈو ٹھنڈا 613 ٹیلے ملے مول而且 ملے میں ملے 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 ڈی 10 ڈی Nag praying دیکھو 7 ڈی 10 ڈی 10 ڈی 10 ڈی ڈی 10 ڈی 10 ڈی پھٹکی کے براپر آپ لوگوں نے اس میں حلدی شامل کرنی ہے اور آدھا ٹیبل سپون ہم اس میں کرش کی ہوئی ہری مچن شامل کریں گے ساتھ ہی ہم یہاں پر آدھا کپ باری کٹا ہوا دھنیا شامل کریں گے اور آدھا کپ چوب کی ہوئی پیاس شامل کریں گے پیاس کا وزن پچھتر گرام تک ہونا چاہیے اب ہم یہاں پر دھائی سو گرام اگلی ہوئی چکن کو شرد کر کے اس میں شامل کریں گے چکن کو بوائل کرتے ہوئے آپ لوگوں نے نہ تو اس میں نمک شامل کرنا ہے نہ ہی آپ لوگ اس میں لہسن کا استعمال کریں گے بس یہاں پر خیال رکھئے گا کہ اس مکچر میں آپ لوگوں نے کوئی بھی چیز گیلی نہیں شامل کرنی لائک دھنیے کو بھی آپ لوگوں نے ڈرائی کر کے شامل کرنا ہے اور یہ مکچر جو ہے یہ سٹکی نہیں ہونا چاہیے کٹلٹس بنانے کے لئے اب آپ لوگ مناسب مقدار میں آلووں کا مکسٹر لیں گے اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کو دبا دبا کے یک جان کریں گے اور پھر دونوں ہتیلیوں میں ہلکا سا پریشر دیتے ہوئے آپ لوگ پہلے اس کو بال کی شیپ دیں گے اور پھر آپ لوگ اس کو کباب کی شیپ دیں گے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کٹلٹس میں کریکس نہ آئیں تو آپ لوگوں نے آلووں کو بہت اچھے سے میش کرنا ہے اور پیاس کو بھی آپ لوگوں نے بہت باریک چوب کر کے استعمال کرنا ہے تو آئیے اب چیز سٹف کر کے بھی کٹلٹس ریار کر لیتے ہیں چیز کٹلٹس بنانے کے لئے پہلے آپ لوگ آلو کے مکسٹر کو اچھی طرح سے ہاتھ پہ فلیٹ کریں گے اور پھر اس میں شرٹ کی ہوئی آپ لوگوں نے موزریلا چیز ڈال لی ہے اور اس کو اچھی طرح سے سیل کر دینا ہے اب آپ لوگوں کی مزی ہے کہ آپ لوگ اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے چیز یا بداؤڈ چیز کٹلٹس ریار کر سکتے ہیں میں جو ریسپی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس ریسپی سے آپ لوگوں کے دس کباب بہ آسانی تیار ہوں گے یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرتی چلوں کہ آلو کا مکسٹر اگر آپ لوگوں سے سٹکی ہو جائے اور آپ لوگوں کو پیٹی بناتے ہوئے پرابلم ہو تو آپ لوگ اس فقط اس میں دو ٹیبل سپون کے برابر بریڈ کرمز شامل کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پر تین چھوٹے سائز کے انڈے لیں گے اور اس میں دو سے تین ٹیبل سپون دودھ دال کے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے آپ یہاں پر دو بڑے سائز کے انڈوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے اب کباب کی کوٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کباب کو ڈرائی میدے میں اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے کباب کو میدے کے ساتھ اچھی طرح سے کور کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے اس کو انڈے کے مکسر میں ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو بریٹ کرمز کے ساتھ اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگوں نے تمام کباب تیار کر لینے ہیں اور اس سٹیج پر آ کر آپ لوگ ان کبابوں کو فریزر میں کسی بھی زپ لوگ یا ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر ایک ماہ تک سٹور بھی کر سکتے ہیں اب ہم ایک پین میں آئل کو میڈیم فلیم پر پری ہیٹ کر لیں گے اور اس میں صرف اتنے کباب ڈالیں گے جتنے اس میں آسانی سے آ سکتے ہیں پین کو آپ لوگوں نے اوورکراؤڈ بلکل نہیں کرنا اگر آپ لوگ اس کو اوورکراؤڈ کریں گے تو کباب آپس میں ٹکرائیں گے اور یہ پھٹ جائیں گے اور یہ بہت زیادہ آئلی تیار ہوں گے آلو چکن کٹلٹس کو اگر آپ لوگ زیادہ دیر تک کرسپی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو میڈیم فلیم پر فرائے کرنا ہے کباب کو فرائے کرتے ہوئے اگر آپ لوگ ٹیمٹریچر کا خیال رکھیں گے تو یہ بلکل آئل فری بن کر تیار ہوں گے لیکن جو کٹلٹس آپ لوگ چیز کے ساتھ تیار کریں گے اس کو آپ لوگوں نے میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائے کرنا ہے تاکہ جو چیز اندر ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو جائے اور چیز سٹف کٹلٹس کو آپ لوگ سرونگ سے کچھ دیر پہلے فرائے کریں گے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کٹلٹس ہمارے کس قدر کرسپی بن کر تیار ہوئے ہیں اب میں آپ کو یہاں پر چیز پیٹی توڑ کے دکھاتی ہوں کہ چیز بھی ہماری مکمل طور پر ملٹ ہو چکی ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار کباب بن کر تیار ہوتے ہیں جب آپ لوگ اس کو ایک پر ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ باقی کے تمام کباب بھول جائیں گے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ آج کی یہ ریسیپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار کرسپی کرکرے رولز کی ریسیپی شیئر کروں گی آج کی یہ ریسیپی آپ سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی کیونکہ اگر آپ کے بچے سبزیاں شوق سے نہیں کھاتے تو جب آپ یہ رول ان کو بنا کر دیں گے تو یقین جانئے وہ بار بار آپ سے انہی رولز کی فرمائش کریں گے بچوں کے لنچ باکس اور افتار کے لیے یہ بہت ہی پرفیکٹ ریسیپی ہے آپ اس کو بنا کر فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں پر ٹائم کو بلکل بھی زائع نہیں کریں گے تو چلیے جلدی سے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں ہم دو سے ڈھائی ٹیبل سپون انسالٹڈ بٹر ڈالیں گے اور اس میں ایک ترمیانی سائز کی پیاز جس کا وزن ایک سو پچیس سے ایک سو پچاس گرام تک ہونا چاہیے باریک چاپ کر کے ڈالیں گے اور پیاز کو میڈیم فلیم پر سوفٹ ہونے تک پکائیں گے اور تین سے چار ٹیبل سپون اس میں میدہ شامل کریں گے میدے کو آپ لوگوں نے میڈیم فلیم پر تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے پکانا ہے ایک سو پھائی کپ کے برابر دودھ شامل کرنا ہے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون لیسن پاورڈر شامل کریں گے اور ایک ہی ٹی سپون ادھرک پاورڈر بھی اس میں ڈال دیں گے آدھر ٹیبل سپون چائنی سالٹ بھی اس میں ڈال دیں گے اور تقریباً آدھر ٹیبل سپون ہی اس میں نمک پر استعمال کریں گے آدھر ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مچے بھی اس میں شامل کریں گے اور دو سے تین ٹیبل سپون فریش کٹی ہوئی ہری مچے بھی اس میں شامل کر دیں گے اور ایک ٹی سپون کے برابر کالی مچوں کا پاورڈر بھی اس میں شامل کریں گے اور اس کو ایک بار اچھی طرح سے مکس کریں گے دودھ کو ڈرائے ہونے سے پہلے ہم اس میں سبزیاں شامل کریں گے جس میں دو کپ کے برابر باریک کٹی ہوئی بند کو بھی شامل کریں گے اور دو کپ کے برابر ہی یہاں پر ہم مٹر اور گاجر کا استعمال کریں گے گاجر کو آپ لوگ اپنی مجزی کے حساب سے کسی بھی طرح سے کاٹ کر استعمال کر سکتے ہیں اب سبزیوں کو مکس کرتے ہوئے تقریباً ستر سے اسی فیصد تک پکائیں گے جب سبزیوں میں ہلکا سا کچھا پن باقی رہ جائے تب آپ لوگوں نے اس میں ایک کب اُبلا ہوا شریڈڈ چکن ڈالنا ہے میں نے یہاں پر دھائی سو گرام کچھا چکن لے کے اسے بغیر نمک کے اُبالا تھا اور چکن کو بھی سبزیوں کے ساتھ ایک بار بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دھائی سو گرام کے برابر اُبلے ہوئے آلو کو بھی میش کر کے اس میں شامل کریں گے اب آلو کو بھی سبزیوں اور چکن کے ساتھ بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ سارا ککنگ کا پروسس آپ لوگوں نے میڈیم فلیم پر کرنا ہے اب اس مکچر کو کسی کھلے برطن میں ٹرانسفر کریں گے اور مکمل طور پر اس کو ٹھنڈا کر لیں گے اور پھر ہم اس کے رولز تیار کریں گے رولز تیار کرنے کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کو پہلے آئل کی مدد سے اچھی طرح سے گریز کرنا ہے پھر جتنا بڑا آپ رول بنانا چاہتے ہیں اتنا مکسچر لیں گے اور ہتیلیوں میں اس کو گھما گھما کے ایک رول کی شیپ دے دیں گے بس خیال رکھئے گا کہ رولز میں کریکس بلکل نہیں ہونے چاہیے آج کی اس ریسپی سے آپ لوگ 30 سے 35 رولز آسانی سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں رولز کی کوٹنگ کرنے کے لیے اب ہم یہاں پر ایک بیٹر تیار کریں گے جس کے لیے ایک بول میں ہم 5 سیبل سپون یعنی آدھا کپ کے برابر میدہ ڈالیں گے اس میں ایک چوتھائی ٹی سپون کے برابر نمک ڈالیں گے اور ایک چوتھائی ٹی سپون کے برابر ہی ہم اس میں لال مچوں کا پاودر ڈالیں گے اور آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ایک سلری تیار کر لیں گے اب اس تیار کی گئی سلری میں آپ نے ایک ایک کر کے تمام رولز کو رول کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو بریڈ کرمز کے ساتھ کوٹنگ کرنی ہے بریڈ کرمز آپ لوگ اپنی ضرورت کے حساب سے استعمال کریں گے رولز کو ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے بہت اچھی طرح سے آپ نے بریڈ کرمز لگانے ہیں میدے کی سلری کی جگہ آپ لوگ انڈے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بس اسی طرح سے تمام رولز تیار کر لیں گے جب رولز ریڈی ہو جائیں تب آپ نے اسی طرح سے ٹری کو اٹھا کے فریزر میں رکھنا ہے اور ایک سے دو گھنٹے تک آپ دیکھیں گے کہ یہ رولز سخت ہو جائیں گے جب رولز سخت ہو جائیں تب آپ نے ان کو کسی بھی زپ لگ بیک یا ایٹ ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر فریزر میں ایک ماہ تک سٹور بھی کر سکتے ہیں تو چلیے ان رولز کو فرائے کر کے ان کی فائنل لکھ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ایک پین میں آئل کو میڈیم فلیم پر پری ہٹ کر لیں گے اور ایکے کر کے اس میں رولز ڈالیں گے بس خیال رکھے گا کہ پین کو آپ لوگوں نے اوورکراؤڈ بلکل نہیں کرنا اور رولز کو آپ لوگوں نے میڈیم فلیم پر ہی فرائے کرنا ہے جب یہ تھوڑے سے سخت ہو جائیں تب آپ لوگوں نے ان کو ہلانا ہے تاکہ ہر طرف سے ایک جیسا کلر آئے جب آپ کی مرضی کے حساب سے کلر اس پر آ جائے تب آپ نے ان تمام رولز کو نکال لینا ہے رولز کو نکال کر آپ لوگ کولنگ ریک یا چننی میں رکھیں گے پیپر ٹاول ٹیشو پیپر یا نیوز پیپر کا استعمال آپ لوگوں نے بلکل نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ لوگ ٹیشو پیپر وغیرہ کا استعمال کریں گے تو یہ رولز زیادہ دیر تک کرسپی نہیں رہیں گے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ رولز بلکل بھی آئلی نہیں ہیں اور یہ بہت زیادہ کرسپی کرنگچی اور کرکرے بن کر تیار ہوئے ہیں اب میں یہاں پر آپ کو ایک رول توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ کس قدر کرسپی بن کر تیار ہوا ہے اور اندر سے بہت زیادہ سوفٹ ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ سبزیوں کا بھی استعمال کر کے ہم بہت ہی مزیدار قسم کے سنیکس تیار کر سکتے ہیں اب آپ لوگ بھی ان رولز کو بنا کر اپنے بچوں کے لنچ باکس کے لیے اور آنے والے رمضان کے لیے فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ رمضان سپیشل میں ایک بہت ہی زبردست قسم کا سنیکس کا آئیڈیا شیئر کروں گی جس کو آپ لوگ چکن چیز بریڈ کونز بھی کہہ سکتے ہیں اس سنیک کو ہم بنا فرائے کیے دو مختلف طریقوں سے بنانا سیکھیں گے بنا محنت کے افتار کی دابطوں میں آپ اپنے مہمانوں کو یہ ریسپی بنا کر امپریس بھی کر سکتے ہیں سموسے پکوڑے اور کچوری سے ہٹ کر یہ سنیک کی ریسپی انشاءاللہ آپ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو ٹائنگ کو بنا زیادہ کیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین میں دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے فریش کٹا ہوا لیسن ڈالیں گے لیسن کو میڈیم فلیم پر کچھ دیر کے لیے فرائے کریں گے اب ہم اس میں دھائی سو گرام کے برابر بونلس چکن بریسٹ ڈالیں گے جس کو میں نے بہت ہی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور چکن کو اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک چکن کا پانی ڈرائے نہ ہو جائے اور اس کا کلر چینج نہ ہو جائے جب چکن کا پانی ڈرائے ہو جائے تب ہم اس میں تین چھوٹائی ٹی سپون کے برابر نمک ڈالیں گے آدھی ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر ڈالیں گے اور آدھی ٹی سپون ہی ہم اس میں لال مرچوں کا پاوڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں پیپریکا ڈالیں گے اور ایک ٹی بل سپون ہم اس میں سفید سرکہ ڈالیں گے آپ اس کی جگہ لیمن جوز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں ایک ٹی سپون کے برابر کٹی ہوئی لال مچیں ڈالیں گے اب ان مسالوں کو چکن کے ساتھ آپ نے اچھی طرح سے پکانا ہے مسالوں کو جلنے سے بچانے کے لیے ہم یہاں پر ایک چتھائی کپ پانی کا بھی استعمال کریں گے اب ہم اس میں ایک کپ بھر کے باری کٹی ہوئی بند گوبی ڈالیں گے بند گوبی کو آپ نے ایک سے دو منٹ تک کے لیے پکانا ہے یا جب تک بند گوبی ہلکی سی سوفٹ نہ ہو جائے تب تک آپ لوگ اس کو پکائیں گے جب بند گوبی ہلکی سی سوفٹ ہو جائے تب ہم اس میں آدھا کپ باری کٹی ہوئی پیاز ڈالیں گے اور ایک سے سوہ ایک کپ کے برابر تک ہم اس میں باری کٹی ہوئی شملا مچ ڈالیں گے اور ان سبزیوں کو ایک بار اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہم چار سے پانچ ٹیبل سپون کیچپ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اب اس مکسچر کو کھلے برتن میں ٹرانسفر کریں گے اور اس کو آپ نے مکمل طور پر تھنڈا کر لینا ہے پھر ہم اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون مایونیز ڈالیں گے اور ایک کپ بھر کے باریک شرد کی ہوئی موزریلا چیز بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے تو چلیے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر گارلک بٹر بھی تیار کر لیتے ہیں ایک بول میں ہم آدھا کپ کے برابر پگھلا ہوا انسالٹڈ بٹر ڈالیں گے اب اس میں ایک ٹیبل سپون فریش کرش کیا ہوا لیسن ڈالیں گے اور دو ٹیبل سپون کے برابر آپ نے باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہاں پر ہم بریٹ کے سلائسز لیں گے اب رولنگ بین کی مدد سے بریٹ سلائس کو اچھی طرح سے بیل لیں گے اور کسی بھی تیز شری کی مدد سے آپ نے اس کی چاروں طرف سے کناروں کو کٹ کر لینا ہے اب اس میں سے ایک بریٹ کا سلائس لیں گے اور اس کی ایک سائٹ پہ آپ نے ہلکا ہلکا سا پانی لگانا ہے یہاں پر آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے میں جس طریقے سے اور جس سائٹ پر پانی لگا رہی ہوں بلکل آپ نے اسی طریقے کو فالو کرنا ہے بس خیال رکھئے گا کہ آپ نے بہت زیادہ پانی کا استعمال نہیں کرنا اب ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سائٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے ان سائٹ پر پانی لگایا ہے اور انہی دونوں سائٹ کو میں نے آپس میں جوڑ کر اس کو کون کی شیپ دینی ہے اب دونوں سائٹ کے کورنرز کو جو ہم نے پانی سے گلے کیے تھے ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ہلکا سا پریس کرتے ہوئے آپ نے اس کو سیل کرتے جانا ہے اور اس کو ایک کون کی شیپ میں تیار کریں گے بس خیال رکھئے گا کہ اس ریسیپی کے لیے آپ نے فریش بریڈ کا ہی استعمال کرنا ہے اب ایک بار پھر سے میں آپ کو جلدی سے دکھا دیتی ہوں کہ اگر آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ کر کون کی شیپ دینا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ بھی بہت آسان ہے فٹا فٹ سے دونوں سائٹ پر پانی لگا کے آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کرتے ہوئے کون کی شیپ دے دینی ہے جب آپ کونز تیار کر لیں تو آپ نے ان کو کور کر کے رکھنا ہے اب جو چکن کی سٹپنگ ہم نے تیار کی تھی اس میں سے آپ نے پہلے بہت ہی تھوڑی سی اس میں ڈالنی ہے تاکہ یہ کون کی جو نوک ہے وہ خالی نہ رہے اس کے بعد آپ نے اس میں اپنی مرضی کے حساب سے سٹپنگ کرنی ہے چکن کا مکسر ڈالتے ہوئے آپ نے ساتھ ساتھ اس کو ہلکے ہاتھ سے پریس کرتے جانا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کی سٹپنگ میں نے بہت اچھے سے کی ہے اور اس کی سائٹس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریڈ ہماری کہیں سے بھی ٹوٹی نہیں ہے بس اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے تمام کونز کو تیار کر لینا ہے میں جو ریسیپی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس سے آپ کی بارہ سے چودہ کونز آسانی سے بن کر تیار ہوں گی اب جو گارلک بٹر ہم نے تیار کیا تھا وہ بریش کی مدد سے ان تمام کونز پر اچھی طرح سے لگا دیں گے اگر آپ کو لہسن نہیں پسند تو آپ لوگ صرف بٹر سے بھی اس پر بریش کر سکتے ہیں تو چلیے پہلے طریقے سے ان کونز کو بنانا سیکھتے ہیں اب ان تیار کی گئی کونز کو آپ نے ایک بیکنگ ٹری پر رکھنا ہے اب ایک بڑے سائز کا پرانا پورٹ لیں گے اور اس میں آپ نے ایک سٹینڈ رکھنا ہے اب چکن چیز کونز کی ٹری کو آپ نے اس سٹینڈ پر رکھ کے کور کر کے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر بارہ سے پندہ منٹ کے لیے بیک کرنا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اس کو اون میں تین سو پچاس فیرنہائٹ یعنی ایک سو اسی سیلسیس پر بارہ سے پندہ منٹ کے لیے بیک بھی کر سکتے ہیں تو چلیے کونز تیار کرنے کا اب دوسرا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں تیار کی گئی کونز کو آپ نے ائر فرائر میں رکھنا ہے اور تین سو پچاس فیرنہائٹ یعنی ایک سو اسی سیلسیس پر آپ لوگ اس کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے ائر فرائے کریں گے اور ائر فرائر اور بینہ اون کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ائر فرائر میں بھی یہ بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوئی ہے بہت ہی کرسپی مزیدار قسم کی یہ ریسپی ہے بس آپ لوگوں نے اس رمضان میں ایک بار اس کو میرے کہنے پر ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ سب کو یہ بلکل نئے سنیک کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ رمضان سپیشل میں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان چکن پاپسکل کی ریسپی شیئر کروں گی چکن سنیک کے یہ ریسپی آپ لوگ رمضان کے لیے اور بچوں کے لنچ باکس کے لیے فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں آئسکرین جیسا یہ سنیک بچے بہت ہی خوش ہو کے شوق سے کھائیں گے اگر اس رمضان میں آپ نے اپنے بچوں کی روزہ کشائی کرنی ہے تو اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور بنائیے گا چکن پاپسکل کی یہ ریسپی ہم لوگ بہت ہی ڈیفرنٹ انداز میں تیار کریں گے تو چلیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بازار میں ملنے والا نوڈل کا ایک پیکٹ لیں گے جس کو میگی بھی بولا جاتا ہے میں نے اس ریسپی کے لیے چکن فلیور میگی کا استعمال کیا ہے اور اس پیکٹ میں سے نکلنے والے مسالے کے ساشے کو بھی ہم لوگ آگے چل کر استعمال کریں گے آپ نے میگی کو سمپل طریقے سے بوائل کر لینا ہے اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اس کا استعمال ہم آگے چل کر کریں گے اب ایک چوپر میں ہم پانسو گرام کے برابر بونلس چکن تھائی ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم چار سے پانچ بڑے سائز کے لیسن کے جوے بھی اس میں ڈال دیں گے چار ادر تیکھی والی ہری میچیں بھی اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون کے برابر آپ نے اس میں نمک کا استعمال کرنا ہے آدھی ٹی سپون کالی میچیں ڈالیں گے اور آدھی ٹی سپون سفید میچوں کا پاودر شامل کریں گے اب ہم اس میں آدھا ٹی بل سپون اور ایگنو کا شامل کریں گے اور ایک ٹی بل سپون اس میں چلی سوس یعنی ہارٹ سوس کا استعمال کریں گے اور آدھا ٹی بل سپون سویا سوس ڈال کے آپ نے چکن کو بہت اچھی طرح سے چوب کر لینا ہے اگر یہاں پر آپ کا چکن کا مکسٹر تھوڑا سا سٹیکی ہو تو آپ لوگ دو سے تین ٹیبل سپون بریڈ کرمز کا استعمال کر سکتی ہیں اب چکن کے مکسٹر کو ایک کھلے برطن میں ٹرانسفر کریں گے اور اس میں بوائل کی ہوئی مہگی ڈال دیں گے اور جو ساشے اس کے پیکٹ میں سے نکلا تھا وہ ساری کا سارا اس میں شامل کریں گے اب اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے مہگی کو چکن میں ڈالنے سے ایک دو چکن کے مکسٹر کی کانٹیٹی بھی بڑھ جائے گی اور فلیور بھی بہت ہی زبردست ہو جائے گا اب اس مکسٹر کو آپ نے کور کر کے فریج میں تقریباً تیس منٹ کے لیے رکھنا ہے چکن پاپسیکلز کی کوٹنگ کرنے کے لیے ہم یہاں پر ایک سلری تیار کریں گے جس کے لیے ایک بال میں ہم پانچ ٹیبل سپون کے برابر میدہ ڈالیں گے اور اس میں ایک چتھائی ٹی سپون نمک اور ایک چتھائی ٹی سپون لال میچیں ڈالیں گے اور آدھا کپ کے برابر پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے تو چلیے اب چکن پاپسیکلز تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو آئل کی مدد سے اچھی طرح سے گریز کرنا ہے پھر آپ نے جتنا بڑا پاپسیکل تیار کرنا ہے آپ اتنا مکسٹر لیں گے اور اس کو ہاتھ میں دبا کے آپ نے فلیٹ کر لینا ہے اور ایک آئس کریم کی سٹیک لیں گے اور اس چکن سنیک کو آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح سے فلیٹ کرتے ہوئے لگا دینا ہے اس چکن سنیک کو آپ نے بہت زیادہ بڑے سائز میں تیار نہیں کرنا بس میڈیم سائز میں آپ لوگ اس کو تیار کریں گے اور اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے تمام پاپسیکلز تیار کر لینے ہیں میں نے جو ریسی پی آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اسے آپ کے سترہ سے اٹھارہ پاپسیکلز آسانی سے بن کر تیار ہوں گے اب جو میڈے کی سلیری ہم نے تیار کی تھی چمچ کی مدد سے آپ نے تمام پاپسیکلز پر لگانی ہے اس ریسی پی میں آپ کو نہ تو ڈرائی میڈے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ لوگ اس میں انڈو کا استعمال کریں گے بینا انڈو کے بھی آپ لوگ اس کو کرسپی تیار کر سکتے ہیں میڈے کی سلیری میں اس کو اچھی طرح سے کوٹ کرنے کے بعد اب ہم اس پر بریڈ کرمز لگائیں گے بہت ہی ہلکے ہاتھ سے پریس کرتے ہوئے آپ نے کرمز کو ہر طرف اچھی طرح سے لگا دینا ہے خاص طور پر آئسکرین سٹیک کا جو نیچے والا حصہ ہے اس کو بہت اچھی طرح سے آپ نے بریڈ کرمز کے ساتھ کوٹ کرنا ہے بچوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے بس اسی طرح سے آپ نے اسٹری کو اٹھا کے فریزر میں رکھ دینا ہے جب یہ پاپسیکلز تھوڑے سے ہارڈ ہو جائیں یعنی سخت ہو جائیں تب آپ نے ان کو نکال کر کسی بھی زپ لک یا ایٹ ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر فریزر میں رکھنا ہے اور اس کو آپ لوگ ایک ماہ تک کے لیے فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں تو چلیے ان کو فرائی کر کے ان کی فائنل لک بھی دیکھ لیتے ہیں میں نے یہاں پر تیل کو میڈیم فلیم پر پری ہیٹ کیا ہے اب ہم اس میں اکے کر کے پاپسیکلز ڈالیں گے بس آپ نے یہاں پر پین کو اوورکراؤڈ بلکل نہیں کرنا اور کوشش کیجئے گا کہ اس سنیک کو فرائی کرنے کے لیے آپ لوگ تھوڑے کھلے برطن کا استعمال کریں ان کو آپ نے میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہے جب یہ تھوڑے سے کرسپی ہو جائیں تب آپ لوگ ان کو ہلائیں گے اور جب ایک سائٹ پہ آپ کی مرضی کے حساب سے کلر آجائے تب آپ نے اس کی سائٹ کو بدلنا ہے پانچ سے سات منٹ کے بعد یا اس پر جب آپ کی مرضی کے حساب سے کلر آجائے تب آپ نے ان کو نکال لینا ہے ڈیپ فرائی کیے ہوئے کسی بھی سنیک کو آپ نے کبھی بھی پیپر ٹاول ٹیشو پیپر نیوز پیپر یا کاغذ پر نہیں نکالنا کیونکہ اگر آپ لوگ سنیکس کو زیادہ دیر تک کرسپی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ آپ نے ان کو کولنگ ریک پہ یا کسی چننی میں نکالنا ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی آسانی سے اور کتنی کم چیزوں کے ساتھ ہم نے بہت ہی مزیدار قسم کے یہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے سنیکس تیار کیے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ میگی فلیورڈ چکن پاپسکل بہت زیادہ پسند آئیں گے ریسی بھی پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں جے یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی